تشدد کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں نرمی کو قبول نہ کرنا سہولت کو قبول نہ کرنا یہ بھی تشدد ہے مخالف پر جبروز تعدی ظلم و جور کرنا یہ بھی تشدد ہے حق کو قبول نہ کرنا یہ بھی تشدد ہے اس کو انگلیش میں وائلنس کہتے ہیں اس کے کئی اسباب بیان ہو چکے حسد تکبر احساس محرومی تشدد جو ہے وائلنس کسی بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہ پھر خانہ جنگ کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں تو تشدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب تاثب ہے خواہ وہ مذہبی تاثب ہو یا سیاسی تاثب ہو یا کوئی اور تاثب ہو بعض دفعہ تاثب بھی تشدد اور وائلنس کی طرف لے کر جاتا ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس امت کے لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو یہ جو فرقہ بارا نہ تشددہ اس کا ستے باب کیا گیا اسی بات کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے منفیت ایک ایس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت علمی بنیاد پر اختلاف ہونا وہ قابل قبول ہے لیکن اس کو جبرن امپلیمنٹ کروانا یا مخالف کی تکفیر کرنا یا اس کے خلاف بہت زیادہ نفرت رکھنا یہ درست نہیں ہے وہ تو آئیم آربا میں بھی اختلاف رہا ہے صحابہ اکرام میں بھی فکری اختلاف رہا ہے کوشش یہ کریں کہ فکری اختلاف تاکہ جو ہے نا مسلمانوں میں یونیٹی اتحاد اور اتفاق پیدا ہو تو اسلام جو ہے قرآن جو ہے سنت جو ہے وہ تو ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں